جی میں آج خواتین کے عالمی دن ہے اس حوالے سے میں اپنا کہوں گی کہ میری یکم کو چوری ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے ملزم پکڑوانے میں بھی بے حد ان کا ساتھ دیا تھانے والوں کا انہوں نے یکم کو بعد رات کو یہ جو ملزم کا باپ ہے وہ رکھا ہے اس سے چٹی دلالی کر کے محمد یونس ایس ایچو تھانا صدر بی رہیں گی آرکانے بھاری رکم وصول کر کے اور ہماری ایف ای آر میں انہیں تو لال کرتے رہے اور ہمیں زلیل کرتے رہے اور بلاتے رہے جب بھی ہم گئے ہیں انہوں نے ایف ای آر کٹنے سے آج کٹ جائے گی صبح کٹ جائے گی قریبا انہوں نے ڈیڑھ ہفتے میں ایف ای آر کٹی کٹنے کے بعد جو میرے مجرم تھے محمد زہیب شعیب منظور اور فیروز منظور وہ آج کے دن میں انہیں میرے آگے مدعی بنا دیا گیا ہے اور اتنی رف اور بےہودہ قسم کی کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ جو میرے پر الزام لگے ہیں ایک غیرت مند عزت والا بندہ اپنی آنکھوں سے پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ جو انہوں نے وہ ل گاہ کے میرے خلاف ایف ای آر کٹی ہے کروس ورشن میں کیا یہ پنجاب حکومت کے موہ پہ تھپڑ نہیں ہے کیا یہ آئی جی پنجاب کے موہ پہ تھپڑ نہیں ہے کیا یہ ہماری گورنمنٹ کے سارے جو قانون ہے اس کو اندھا نہیں بنایا ہوا کیا آگے صلاح الدین کا کیس ان کے لیے تھوڑا تھا باقی تھا کہ جو اب یہ مجھے روند رہے ہیں خدا رہا مجھے وزیرالہ پنجاب سے میں اپیل کرتی ہوں اور عمران خان صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اچھا حکمران د دیا ہے ایسی کالی بھیڑوں کا خاتمہ کریں اور دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں جو انہوں نے کیا اور پھر مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میری بچیاں اٹھانے کی مجھے مارنے کی اور میرے ہزبینڈ کو مارنے کی اور مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت اور حکومت پاکستان اور آئی جی پنجاب ہوں گے اور آر پیو صاحب ہوں گے میری ان سے گزارش ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے اور میرا محضب پیشے سے تعلق ہے اور موسٹ سینئر میں ٹیچر ہوں اور جس طریقے سے میرے موہ پہ تھپڑ مارا گیا کیا کوئی آفیسر کوئی پاکستان کا سی ایم پی ایم میری کھوئی ویزت واپس کر سکتا ہے کیا یہی ہمارے معاشرے میں عورت کا تقدس ہے کیا یہی ہمارا اسلامی معاشرہ کہہ رہا ہے کہ عورت اس طریقے سے روندہ جائے کیا پیسے کا بزار گرم ہے عورت کی کوئی وقت نہیں ہے عورتوں کے عالمی دین کے حوالے سے میں اپیل کرتی ہوں کہ خدارہ مجھے انصاف چاہی ہے اور فیل فار میرے ملزم جو ہیں پکڑ کر گرفتار کرنے چاہیے اور میری ریکاوری کروائیں کچھ ہوئی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے اکلی وہ یہ کروائیں اور اس ان جو ایسے کالی بھیڑے تھانوں پر بیٹھی ہوئی ہے محمد یونس جیسے ایسی عبدالمجید ہے اور نیازی جو خود ایک کرمینل بندہ ہے اور وہ ایسے ایسے بندوں کے ہاتھوں میں کیس گیا جو مجھے دھمکیاں دلوارے ہیں راز ساری مجھے انہوں نے نہیں سونے دیا میرے بچوں کو نہیں کبھی مجھے فون پر میسے جا رہے ہیں کبھی ویسے صلاح کر لو تو آپ کی افیر کس چیز کی صلاح کروں میں تو خود پی سی وی ہوں میں تو خود آج چودہ پندرہ دن ہو گئے پیس رہی ہوں ہم سردار گھر سے یہاں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جناب عرق میں متعان لیا کرائے کے لیے مالکین تیچر کیس آنٹی سمینہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کروائی ہے جب میں نے کہا ہے اسے میں نے نہیں کرنی زبردستی پھر اس نے مجھے پھر اس نے مجھے جمکیاں دمکیاں دی ہیں کہ آپ اگر نہیں کرو گے زبردستی تو میں آپ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں آپ کو فلان کر دوں گی فلان یہ کر دوں گی تو میں نے کہا آپ جو کرنا ہے کر لیں نا آپ پھر پھر ایک دن انہوں نے پلس بلالی تانہ بیڈ ویزن تیتر سے ہم سے ہم نے چوری ایک لاکھ دس ہزار پر چٹی بھری ہے پھر ہمیں ہمیں پھر ہمیں جانے نہیں دے رہی ہم مکان چھوڑتے ہیں تو ہمیں ایک طالب آئر آ کے لگا دیتی ہے ابھی قتل کی دمکیاں بھی دیتی ہے اور اس نے مب دیتی ہے